فیکس کی دنیا کے معزز دوستو، خوش آمدید، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی ہمیں اکثر ایک سونے سے بھرے شہر کا ذکر سننے کو ملتا ہے جسے الڈوریڈو یا سٹی آف کولٹ کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس شہر کا شداد کی جنت سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ وہی شہر تو نہیں جسے شداد نے اپنی خواہشوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات دھوننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا قرآن پاک میں اس شہر کا ذکر موجود ہے یا نہیں دوستو قومیاد میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک کا نام شداد تھا جو بڑا تھا جبکہ دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض تھے اور بے شمال لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے اس طور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں اس تسلط اور غلبے نے خاص طور پر شداد کو اتنا مغرور اور متقبر کر دیا تھا کہ اسی نے خدای کا دعویٰ کر دیا اس وقت علماء اور صالحین نے جو صادقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈر آیا تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا جس پر سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ کی اطاعت میں آخری نجات اور جنت کا اصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس سے سامنے رکھتی ہے تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں لہذا تمام عالموں کو دکھانے کی خاطر شہداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے سو آٹمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا اور ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کیے اس کے بعد زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائے گئیں اور کوہے ادن سے موتسل ایک شہر مربع کی شکل میں دس کاؤس لمبا دس کاؤس چوڑا اور چالیس کاؤس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا گیا اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھو دی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروایا گیا جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشفیوں کی اینٹوں سے دیوانیں چننی شروع کرتی گئیں ان دیوانوں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیوانوں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی شہر کی چار دیواری کے اندر ہزار ہزار محل تیار کیا گئے اور ہر محل ہزار ستونوں کا اور ہر ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائے گئے اور ہر مکان میں ہوس بنوائے گئے اور شہر کی بڑی نہر سے شاخیں نکل با کر ہر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائے گئے اور ان نہروں کو ہوس سے جوڑ دیا گیا ہوس کے فرش پر یاقود زمورت مرجان اور نیلم کی تہہ پچھائے گئے اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑے سونے کی اور شاخیں اور پتے زمورت کے اور پھولوں پھل ان کے موتی یاقود اور دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی ذر لفت بشا دیا جائیں اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برطن جڑوا دیا جائیں اور ہوزوں میں دودھ شراب شہد اور شربت جاری کروا دیا گئے بازاروں میں دکانوں کو بھی کم خواب زردوزی کے پروں سے مزین کر دیا گیا اور ہر پیشے اور ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشہول ہو جائیں اور انواع اقسام کے میوے طرح طرح کے عمدہ لذیذ پکوان سب ہی اس شہر والوں کو پہنچایا کریں مختصر یہ کہ بارہ برس میں یہ شہر بے مثال سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو عمرہ اور سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ساتھ لے کر کمال غرور و تکبر سے شہر کی طرف کوچھ کیا اور راستے میں عالموں اور وائزوں کو جلانے کے خاطر کچھ دیر تک رکھ کر ان سے تکبر اور حکارت کے ساتھ کہا کہ تم اسی جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا سر چھکانے اور زلیل ہونے کے لیے کہتے تھے اب تم کو میری قدرت اور سروت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو میں نے اس اندیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین اور دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے جس کو دیکھنے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھ ہوگے دوستو شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا اس شہر کے باشندوں کے خول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر اس پر سونے اور جواہرات نچھاور کر رہے تھے اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق حلاق ہو گئی اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر کر مر گیا اور اس شہر کو دیکھنے کی حضرت کے کس محنت اور مشکت سے اس کو تیار کیا تھا دل ہی دل میں اپنے ساتھ لے گیا شداد اور اس کی جنت کے انجام کے بارے میں معتبر تفاصیل میں لکھا گیا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے حلاق ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے او جھل کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن کلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے اچانک آپ کا اونٹ بھاگ گیا تو آپ اس کو تلاش کرتے کرتے ایک شہر تک پہنچ گئے جب اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بدعان فرمائی تھی یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے اسی کیافیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر آ گئے اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دئیے وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دار الخلافہ دمشق میں پہنچے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں موجود تھے وہاں جو کچھ ماجرہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں حضرت عبداللہ نے بتایا میں بالکل بیداری میں تھا پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں وعدن کے پہاڑ کی فلان جانب اتنے فاصلے پر موجود ہے ایک طرف فلان درخت اور دوسری طرف ایسا کنہ ہے اور یہ جواہرات اور یاقود نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا کر لے کر آیا ہوں حضرت امیر معاویہ یہ ماجرہ سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے اور پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا باقی دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی بسایا گیا تھا جس کے اینٹیں سونے کی چاندی کی ہوں علماء نے بتایا ہاں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے علماء نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا اس کے عبرو اور گردن پر دو تل ہوں گے اپنے اونٹ کو ڈھونٹا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کی اجائبات دیکھے گا جب حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھیں تو فرمایا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے دوستو حیران کن طور پر آج تک کوئی شخص بھی نہیں جان سکا کہ اب یہ شہر کہاں گیا اور نظروں سے کیوں اوجھل ہو گیا جبکہ کچھ علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ سٹی آف کولٹ وہی شہر ہے جس کو شداد نے تعمیر کروایا تھا اور اسی کا ذکر قرآن پاک میں ہے کیونکہ اس شہر میں بلکل وہی خصوصیات پائی گئی ہیں جو شداد کی جنت میں تھیں اس شہر میں وہی سونا وہی زیور وہی ہیرے جواہرات ملے ہیں جو شداد کی جنت میں مای اثر تھے اس دیباز علماء یہ منطق بیش کرتے ہیں کہ یہی شداد کی جنت ہے لیکن اس دلیل کے باوجود زیادہ تار علماء اللہ کرام یہی رائے دیتے ہیں کہ یہ بلکل بھی شداد کی جنت نہیں ہے اور وہ ابھی تک گمشدہ ہی ہے دوستو اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ نکے بان